اسلام علیکم آج ہم نائنٹ چپٹر فائب کمپیوٹر کا سٹارٹ کریں گے تو اس میں بیسک جو چیزیں یوز ہونی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایچ ٹی ایمل تو ایچ ٹی ایمل ایک لینگویج ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی ویب پیج ڈیزائن کرنے کے لیے تو جب آپ کوئی بھی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں مولو ویب پیج پہ تو مولو سرچ کرتے ہیں گوگل پہ جا کے تو وہ آپ کو جو پیج شو ہوتا ہے وہ سارا ایچ ٹی ایمل کی فارم میں ریسپاؤن کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن پہ آئیں گے مولو ایچ ٹی ایمل کی تو ایچ ٹی ایمل جو سٹینڈ فور ہے سب سے پہلے ہم نے اسے دیکھنا ہے تو ایچ ٹی ایمل سٹینڈ فور مارک اپ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج تو یہ دو پارٹس میں ہیں ہمارے پاس ایک پہلا پارٹ جو ہے اس میں وہ ہے ہمارے پاس ہائپر ٹیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس مارک اپ لینگویج تو اس میں سب سے پہلے ہم ہائپر ٹیکسٹ پہ آٹھ رہتے ہیں تو ہائپر ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ٹیکسٹ ہے جو کوئی نہ کوئی لنک دیا ہوتا ہے تو اس لنک پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہم ایک نئے پیج پہ پہنچ جائیں گے ملو اگر آپ پیج ون پہ ہیں تو آپ کے پاس پیج نمبر ٹو اوپن ہو جائے گا اسی طرح ٹو پہ ہیں تو تھری پیج ہو جائے گا ملہب دس ٹرم ہائپر ٹیکسٹ is used to used due to the special ٹیکسٹ in a web page called ہائپر لنکس ملہب بائی کلکنگ آن دیس لنکس you can move from one web page to another page اس کا ملہب ہے کہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایک پیج پہ ہیں تو دوسرے پیج پہ پہنچیں گے تو ہائپر لنکس are used to navigate on world wide web ملہب اس پہ چیزیں چلانے کے کام آئے گا next جو تھا وہ ہمارے پاس mark up language تھا کیا تھا mark up language تو mark up میں tags ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں tags tags دو ٹائپ کے ہیں ایک ہمارے پاس starting tag جس کو ہم opening tag کہتے ہیں جس کو ہم opening tag کہتے ہیں اسی طرح ایک closing tag ہے جس کو ending tag کہتے ہیں starting tag less than greater than کے درمیان لگا سکتی ہیں یہ کچھ fix terms ہیں جن کو ہم use کریں گے اسی طرح ادھر لگانا ہے تو slash کے ساتھ start والا جو ہے بغیر slash کے اور end والا جو ہے slash کے ساتھ اس کے درمیان جو بھی چیز ہم لکھیں گے وہ web page پہ as it is display ہو جائے گی تو یہاں پہ پی جو ہے وہ paragraph کے لئے یہ آپ capital میں بھی لکھ سکتی ہیں small میں بھی لکھ سکتی ہیں تو hope کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھا گی ہوں گی thank you and allah حافظ